دین اخلاقی قدروں کی سرگلندی کا نام ہے اور مادی ترقی اور مادی اروج یہ بالکل سانوی حیثیت رکھتے ہیں آسمانی کتب نے خیر کی حوصلہ افضائی کی ہے شر کی حوصلہ شکنی کی ہے نبیوں نے مسلحین امت نے ہمیں بتایا ہے اچھی قوموں میں اخلاقی قدروں کی پذیرائی کی جاتی ہے اور برے اخلاق پر مضمت ہوتی ہے یہ دنیا کے اوپر مربچ ہے لیکن اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہو تو پھر بھی انسانی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے یہ مجھے اور آپ کو پتا ہے اچھائی کیا ہے ہمیں پتا ہے کہ برائی کیا ہے تو ہر شخص کے اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے وہ میز کے اوپر سے رشوت لینے لگے یا میز کے نیچے سے پیسے پکڑنے لگے اندر گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہے تم غلط کر رہے ہو دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کی دو انچ دبانے لگے تو ضمیر آوازیں دیتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو یہ اندر مفتی ہے جو فتوے دیتا ہے کسی کمزور کے مو پہ تھپڑ مارو کسی کو عذیت پہنچاؤ کسی کا حق غصب کرو کسی کے حقوق پامال کرو تو اندر گھنٹیاں بجتی ہیں کہ صاحب غلط چل رہے ہو تو یہ اندر ضمیر انسان کو بتاتا ہے یہ دل مفتی بیٹھا ہوا یہ بتائے گا اچھائی کیا ہے حضور سے پوچھا گیا حضور جو ہے وہ ایمان کیا ہے فرمایا جب نیکی تجھے خوش کر دے اور برائی تجھے پریشان کر دے تو سمجھ لے کہ تُو مومن ہے ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اندر مر جاتا ہے ضمیر مردہ ہو جاتا ہے پھر گناہ کرنے کے باوجود بھی انسان کچھ محسوس نہیں کرتا اور یہ بدترین کیفیت ہوتی ہے کسی شخص کی پھر نہیں پتا چلتا کہ وہ اچھائی کر رہا اور برائی کر رہا وہ مکرو فریب اور دجل و تلبیسات کے رنگ جمانے کے بعد بھی اپنے ساتھیوں سے داد وصول کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں کر دی میں نے کمال نہیں کر دی وہ جھوٹ کو بھی آٹھ سمجھ لیتا ہے فن سمجھ لیتا ہے وہ مکرو فریب کو بھی اپنی فنکاری تصور کرنے لگ جاتا ہے وہ کسی کو دھوکہ دینا کسی کو مکرو فریب میں پھانس لینا اس کو اپنے فن کا کمال اور بانکپن اور اوروٹ سمجھنے لگ جاتا ہے اور اس پہ اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے بہت تیر مار لیا تو ہمیں اچھائی کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنے کے لیے اپنا محاس پر ضرور کرنا چاہیے ہر شخص کو اپنے خاندان اپنے بچوں کی تربیت کا احتمام کرنا چاہیے اگر سارے افراد خانہ بیٹھ کر کے پلاتوں کی کوٹھیوں کی گاڑھیوں کی باتیں کریں گے روز تو ہف سے دنیا پیدا ہوگی ہرس پیدا ہوگی اور اگر روز بیٹھ کر کے آپ اطراف کی اور لوگوں کی برائیوں کا ذکر کریں گے تو نفرتوں کے بیچ روحوں کے اندر لگ جائیں گے جو کبھی تنہ و درخت بن کر کے زندگی کی ساری توانائیوں کو چھیل لے گئے اور اگر ہم اپنی برائیوں اور کوتہیوں کا جائزہ لیں اور اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی نشعت کے لیے ہم کوشہ ہو جائیں تو ہماری یہ کوشش ضرور بارابر ہوگی اور نتیجہ خیز ہوگی اور اچھا خاندان اچھے معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ بنتا ہے فرد سے خاندان بنتا ہے خاندان سے پھر معاشرہ بنتا ہے اور اچھے معاشرے پھر آگے کوئی کارہائے نمائیں سر انجام دے سکتے ہیں تو دور موجود کے اندر جہاں ہم اپنے ہمسائیوں سے رشتہ داروں سے اپنے ملنے والوں سے معاشرے میں چلتے ہوئے بازار میں گزرگاہوں میں لوگوں کے ساتھ رویے تلخ جملے اور جو ہمارا انداز تکلم ہوتا ہے یہ ہمارا دین کیا کوئی بھی سائب معاشرہ اس کی جائزت نہیں دیتا اس لئے ہم خوبصورتی کو اپنا شیار زندگی بنائیں اور اپنے رویوں میں جمال پیدا کریں رویوں میں خوبصورتی پیدا کریں تاکہ ہماری بولی روحوں کے اندر اترے اور من میں روشنیوں کا سامان کریں عدم برداشت کے کلچر کو ختم کر کے برداشت کے محول کو پیدا کریں حیاء باختگی کے محول کی بجائے حیاء کی کمپلیں پھوٹیں اور آنکھوں میں رویوں میں انداز تکلم میں اور انسان کے دیگر امور زندگی کے اندر حیاء اور خوبصورتی کے لہجے بیدا ہوں ہماری زبان جو ہے وہ ایسی خوبصورت باتوں سے مزین ہو کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال رکھا جائے تو اس نے خلق کا وزن ہمارے گناہوں کو کم کر دے اور ہماری نیکیاں اس نے خلق کی وجہ سے ملندر پالا ہوئے ملندر پالا ہوئے